بسم اللہ الرحمن الرحیم جنابی عمران خان صاحب وزیر اعظم پاکستان السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہو جنابی علی میں آپ کی خدمت میں قوم کے ستر سالہ گمبیر مسئلے پر کچھ حرض کرنا جاتا ہوں یہ دو مسئلے ہیں جن کی وجہ سے پوری قوم ستر سال سے ایک مستقل عذاب کا اشکار ہے ہماری تین تین نسلیں انہی مسائل کی وجہ سے برباد ہو چکی ہیں قوم کا کھرم اور رفیہ خرچ ہو چکا ہے اور اس کے باوجود عدالتوں اور پولیس ٹیچڈوں کے چکر لگا لگا کر قوم چور ہو چکی ہے چکنہ چور ہو چکی ہے لیکن انصاف ابھی بہت دور ہے مظلوم کو اس کا حق نہیں مل رہا میں اس کے بارے میں کچھ حرض کرنا چاہتا ہوں بہت آسان ہے سب سے پہلی رکاوٹ ہمارے ملک میں ایف آئی آر کا اندراج ہے اور پھر عدالتوں میں جو ہمارے مقدمات ہیں ان کی سمات کے دوران جو سائلین کو مشکلات کا سامنا کرنا پڑتا ہے ان دونوں مسائل کے بارے میں میں نے ایک چھوٹا سا پنفلٹ شائع کیا ہے اس میں بڑی وضاحت کے ساتھ لکھا ہے کہ یہ ایف آئی آر کس طرح درجہ ہونی چاہیے اس کی وجہ سے کون کون سی مشکلات ہیں اور پھر عدالتوں میں اس کا کیا حل ہونا چاہیے وہ میں نے اپنے مختصر سے ایک کتابچے میں جو بارہ صفحات پر مشتمل ہے اس میں ذکر کیا ہے میں چاہتا ہوں کہ آپ مجھے عید کے بعد عیدالعضہ کے بعد مختصر صرف دس پندرہ منٹ کے لیے ملاقات کا شرف دیں ملاقات کا موقع تا فرمائیں میں آپ کے سامنے یہ پوری وضاحت رکھنا چاہتا ہوں انشاءاللہ تعالیٰ اگر آپ نے اس پر تھوڑی سی توجہ فرمالی تو ہمارے مسائل ہمارے مقدمات جو ستر ستر سال میں حل لیں ہوئے وہ دو دو تین تین مہینوں میں وہ مقدمات ختم ہو سکتے ہیں اور قوم کی جان چھوڑ سکتی ہے جو عوام الناس انتہائی پریشان ہیں جب ان کو یہ ریلیف ملے گا تو انشاءاللہ تعالیٰ آپ کی ساکھ بہت بطر ہو جائے گی قوم آپ کے گیت گائے گی جو کہ آج کل ذرا تھوڑی سی مہنگائی کی وجہ سے قوم پریشان ہیں یہ ساری پریشانیاں بھول جائیں گے اگر آپ یہ دو پوائنٹ جو ہے ایف آئی آر اور عدالتوں میں طریقہ کار جو ہے وقلا کے ساتھ اور سائلین کے ساتھ اور مقدمات کی تاخیر کی جو وجوہات ہیں اگر یہ ختم ہو جائے جیسے کہ آج کل جنابے چیف جسٹس آف پاکستان سپریم کورٹ انہوں نے مادل کورٹس بنا کر بہت اچھا اقدام اٹھایا ہے بہت ہی قوم مطمئن ہے دنوں میں سیکڑوں کیسز جو سال ہال سال سے چل رہے تھے ان کے اس سنیری قدم سے وہ منٹوں سکنٹوں میں دنوں میں چند ہفتوں میں حل ہو رہے ہیں پوری قوم انشاءاللہ جب اس کی جان چھوڑ جائے گی عدالتوں سے اور پلیس سٹیشنوں سے تو اپنے کام میں توجہ دے گی اور جب کام میں توجہ دے گی تو ملک خوشحالی کی طرف گامزن ہوگا اور قوم بھی خوشحال ہوگی اور آپ کو بھی دعائیں دے گی آپ کے گیت گائے گی آپ کا انشاءاللہ بول بالا ہوگا اور یہ ایسے اقدام ہے کہ جو تعدیر تاریخ میں یاد رکھے جائیں گے امید ہے کہ آپ مجھے ملاقات کا موقع دا فرمائے گے تاکہ میں اپنی گزارشات مفصل طور پر آپ کے سامنے پیش کر سکوں صرف دس منٹ کے لیے پندرہ منٹ کے لیے بہت شکریہ بڑی مہربانی موسیقی